موسیقی جن دوستو سوگت ہے آپ سبی کا ڈیفنس فورس اندھی کے ایک نئے بیڈیو میں دوستو ایک خبر کی معنی تو انڈیا نے بھی ایک نیا ہائیبیریٹ ائرکراپٹ کریئر بنانے جا رہی ہے جو کی آئی نیس ویرات کے ڈیزان پر آدھارت ہوگا تو آج ہم جانیں گے کہ یا ہے ہائیبیریٹ ائرکراپٹ کتنا طاقتور ہوگا اور اس میں کون کون سی ٹیکنولوجی کا اپیو کیا جائے گا دوستو آئی ایسی ٹو جو کی بھارت کا دوسرا سوڈیسی ائرکراپٹ کریئر ہوگا اس کا نرمان ابھی شروع ہونا واقعی ہے جس کے لیے آئی نیس ویرات اور آئی نیس ویسال کو ملا کر ایک ہائیبیریٹ ائرکراپٹ کریئر بنانے جانے کا پلان ہے دوستو آئی نیس ویرات ایک پیتاریس ہزار تن کا ائرکراپٹ کریئر تھا جسے انڈیا نے بھی پہلے اپیو کیا کرتی تھی دوستو اگر انڈیا نے بھی ایک ہائیبیریٹ کریئر بناتی ہے تو وہاں اپنی طرح کا ایک انوخہ ائرکراپٹ کریئر ہوگا جو کی 60 سے 70 ہزار ٹن کا ہوگا جیسا کی نیوی چاہتی ہے اس ہائیبیریٹ کریئر میں اس کی جمپ ڈیجائن اور اسٹووار ٹیکنوجی کا اپیو کیا جائے گا جو کی ای ٹو ہوکائی جیسے بڑے ائرکراپٹ کو لونج کرنے میں سکسم ہوگا دوستو اگلی قبر بھارت کے سب سے لمحی دوری کی نیوکلئر کیفیبل بیلسٹک مسال کی طرف سے نکل کر آ رہی ہے بارت نے اپنی پڑھوانو سکسم بیلسٹک مسال اگلی فائیب کا نائٹ ٹرائل کیا ہے جسے دیکھ چین سمیت میانمار بانگلہ دیش میں ہڑکم مچا ہوگا ہے دوستو اس ٹیسٹ میں اگلی فائیب نے اپنی فول رینج 5500 کلیومیٹر تک اپنی لکش کو نشت کیا ہے دوستو اس پریقشن میں اگلی فائیب کو میانمار بانگلہ دیش سمیت پوروی راج میجورم سے بھی دیکھا گیا ہے اور اس بار کا پریقشن انوکہ تھا جس میں اگلی فائیب کو ایم آئی آری بی ٹیکنولوجی کے ساتھ 5500 کلیومیٹر تک ٹیسٹ کیا گیا ہے جو بھارت کی اب تک کی سب سے لمحی دوری کی آئی سی بی ایم مثال ہے جس کی رینج میں پورا چین آتا ہے اور یہ ہے مثال چین کے کونے کونے تک حملہ کرنے میں سکسم ہے آج کے لیے بیسے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے ساتھ سکیم کرو یا پھر محفل جباؤ مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے